بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامین یہ بہت ہی فتنے کا دور ہے ایمان کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے ایسے ایسے سوالات پھیلا دیئے گئے ہیں جن کی کھوج سوائے وقت کے زیا کے اور کچھ بھی نہیں ایسا ہی ایک سوال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا جاتا ہے کہ کیا سارے صحابہ جنتی ہیں فلان صحابی نے یہ کیا تھا فلان نے وہ کیا قبول اسلام سے پہلے وہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے فلان نے تو ڈر کر اسلام قبول کیا تھا تو سامین ہمارا یہ بحث کرنا بنتا نہیں ہے آج ہم بیان کر رہے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی شان قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کے حوالے سے پارہ ستائیس سورہ حدید کی آیت نو اور دس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں وہ ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے یقیناً اللہ تبارک وطالعہ تم پر نرمی کرنے والا رحم کرنے والا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراس کا مالک تنہا اللہ ہی ہے تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں دیا ہے اور جہاد کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں کی اور جہاد کیے ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تبارک وطالعہ کا ان سب سے ہے تم جو کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے سامین ان آیات میں جو الفاظ ہیں ان کی تشریح علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سب کے سب صحابہ اکرام جنتی ہیں اب ان کے مراتب کیا کیا ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا فیصلہ ہے ہم لوگوں کی اس پر بحث مناسب نہیں پارہ سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 تا 103 ترجمہ سنیے گا تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندن بنو گے تم سب دوزخ میں جانے والے ہو اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی مانمانی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے سامعین اب آیت نمبر ایک سو ایک میں بھی حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جو آیت مبارکہ اس سے پہلے بیان کی گئی ہے اس میں بھی حسنہ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے علماء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں حسنہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری آیت میں حسنہ کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ انہیں یعنی سب کے سب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جہنم سے دور رکھا جائے گا تو سامعین ان دونوں آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا بعد میں بے شک سب کے سب بہلے جنت ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان اور آمال کی حفاظت فرمائے خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ